مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف یہ سورہ کحاف ہے اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کحاف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن بھارہل اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعہ کے دن اس کا احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمتی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائیں جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا صحابہ کحف کا واقعہ ذلقرنین کا واقعہ کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا تو یہ اللہ تعالی کے مختلف کام ہیں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں ہیں اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا تو وہ اگر بڑے بڑے مخیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے جیسے ذلقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے اور جو اس طرح اصحاب کحف یعنی تین سو سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالی نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا اور بہت سارے حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں اچھا یہ جو جمعے کے دن سورہ کحف پڑھنے کی فضیلت ہے تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی یہ قرآن کا کمال ہے آپ الحمد سے لے کے ونناس تک پڑھیں دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مزامین سمجھ میں آتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مسئیبت میں پڑھ جائے گا لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعوے میں تناقض نہیں ہیں قرآن نے کہا خدا ایک ہے ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں بشر ہیں بشر ہیں نبی ہیں تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ موجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں ایک ہی دعویٰ رائے مسلسل شروع سے آخر تک اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیوں گے کوئی اور نبی بھی آئے گا تو تناقض نہیں ہے قرآن میں نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے تو یہ جتنے مزامین پھر اخلاقیات کے جو تعلیم دیں وہ تعلیم سیم ہیں تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے بلکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستری باتیں ہیں قرآن مجید میں یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا موجز ہے آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا یہ منکرین حدیث جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایسر الفتاوہ کی دوسری جل میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا پرویز نام تھا اس کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا ایک جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت نہیں ہے دوسری جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے اور ایک جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے تو ایسے کئی تناقض تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچارہ خود اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے اور حدیث کو مشکوخ قرار دے کر کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں وہ تو حدیث میں ملتے ہیں قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے اخلاقیات سکھاتا ہے مسائل فقی مسائل وہ تو زیادہ تر حدیث میں ہیں اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پر ٹکتا نہیں ہے آپ مرزا غلام حمد قادیانی کے دعویٰ کو دیکھ لیں اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں میں تو امام ہوں اور کہیں لکھتا ہے کہ شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں میں امام مہدی ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح موضوع وہ ہوں اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے بجا اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک حدف ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس جیسے اس کا حدف ہوتا ہے شہرت دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے وہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اہل باطل کے دعویٰ میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں آج بہت سارے اسکولرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا اسی سے صاف فتح چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں مخلص نہیں ہیں ان کا مقصد پھوٹ ڈال لیں تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا کوئی کجی نظر نہیں آئے گی بہت واضح دو اور دو چار کی طرح اللہ تُو نے اتنا صاف سترہ کلام نازل کیوں کیا اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارہ اور کتنا صاف سترہ ہے برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے ہم نے کیوں نازل کیا تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے مِلَّدُنْهُ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے کون سے ایمان والے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے عمال کرتے ہیں کیا خوشخبری سنا دے اَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنًا کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا اور ایسا عجر ملے گا مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدًا رہیں گے اس عجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو اللہ نے درانے کا ذکر دو دفعہ کیا اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے اور مشرقین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آکے اللہ کے لیے اولاد تھیرا لیا کرتے تھے وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا یا عیسائیوں کی باتوں میں آکے اللہ کے لیے اولاد تھیرا دی اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرقین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد تھیراتے تھے کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا وَڈَرَا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدہ کہ اللہ نے ٹھرا لی ہے اولاد سورہ کحف بھی مکی صورتوں میں سے ہے تو اس لیے بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل وَلَا لِهَا بَائِهِمْ اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی یہ اکثر کہتے تھے نا بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے ایسا کلمہ جو ان کی مو سے نکلتا ہے مو سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر کہ اللہ کیلئے اولاد ٹھہرا دی اِن اَقُولُونَ اِلَّا قَذِبَا نہیں بولتے یہ لوگ مگر نراج جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیارٹی ہے اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہے تو غم سے آپ کا سینہ گھٹا تھا تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت ہی ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں ورنہ اللہ کے لئے تو شاید نہیں اللہ کے لئے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھیں نا اس وقت تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے اتنا غم ہے آپ کو تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے یعنی ان کے غم میں اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے اصفہ افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے کچھ لوگ لائیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے زینت اللہ زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت اٹریکٹیو بنایا ہے ہم نے زمین اجڑی ہوئی ہوتی کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں تو سارے آخرت ہی کی فگر میں لگ جاتے لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے حق سے دور کرتی ہے ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے زینت وہ چیز مَا يَتَزَيَّن جو مُزَيَّن ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو جیسے گندگی کا ڈھیر ہے اٹریکشن نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبوش ہڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مُزَيَّن کہا جاتا ہے چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریک کرتی ہے اپنی طرف حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے تو فنہ ہونے والی چیزوں سے کون دل بھیلاتا ہے لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مُزَيَّن کر دیا ہے تو اس مُزَيَّن ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آزمائش جب ہی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹف بنایا جائے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ زمین کے لیے مُزَيَّن کیوں بنایا ہے لِنَ بِلُوَهُمْ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے اگر زمین کو مُزَيَّن نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی اب اس مُزَيَّن زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے منصف کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مُزَيَّن بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے سارے نیک بن جائیں یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ امتحان میں سو فیصد لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا لِيهَا صَعِيدًا جُرُوزًا اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہیں اس کو بنانے والے چٹی المیدان یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمگی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ پہلو کیا ہے چٹی المیدان بن جائے گی سب تباہ و برباد ہو جائے گا یعنی اگزیمنیشن ہال میں جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہے اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے اور پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے اس زمین میں اور کائنات میں ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے